بسم اللہ الرحمن الرحیم عظیم فتنے کی خبر دی ہے ناظرین ایسا بلکل نہیں کہ دجال کے خروج کے حوالے سے صرف مسلمان ہی فکر مند ہو بلکہ دنیا میں آنے والے ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو کائنات کی اس عجیب اور گمراکن معاملے کے بارے میں بتایا ہے یہی وجہ ہے کہ چاہے ہندو مت ہوں عیسائی مذہب ہو زرتشت ہوں یا دین اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں ایک ایسی بری شخصیت کا تصور ملتا ہے جس نے دنیا کے آخری ایام میں ظاخر ہو کر اسے تہہ تیک کر دینا ہے ناظرین ہندو مت میں ایک گندی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جس نے آخری زمانوں میں ظاہر ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچانی ہے اور انہیں اپنی غلامی میں جکر لینا ہے ناظرین ہندو مت میں کلی نامی سحصور کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک کالکی نامی اتار جنم لے گا جو دنیا کو دوبارہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا ناظرین بلکل اسی طرح دین مسیحت میں دجال کو اینٹی کرس کے نام سے جانا جاتا ہے فارس جینی ایران کے قدیم مذہب زرتشتیت میں بھی اضحاق نامی ظالم بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے دوبارہ ظاہر ہو کر دنیا پر مظالم کی انتہا کر دینی ہے غرض دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے مذہب کے مطابق آنے والے اس عظیم فتنے سے خوف زدہ ہے سوائے یہودیوں کے ناظرین جسے ہم دجال یا مسیح دجال کے نام سے پکارتے ہیں وہ یہودیوں کے نزیق ان کا مسیحہ ہوگا ایک ایسا مزیحہ جو یہودیوں کے مطابق سلطنت سلیمان کو دنیا کے نقشے پر دوبارہ بحال کر دے گا یہودیوں کے مطابق ترکی، عراق، لبنان بسر یہاں تک کے مدینہ منورہ اور مکہ موظمہ تک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شامل تھے دجال اور اس کے یہودی پیروکار ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے مفسرین و محققین کے مطابق دجال کی آمد کے لیے سٹیج بالکل تیار ہو چکا ہے مشرق وصہ کے این کلم میں ایک طاقتور یہودی ریاست وجود میں آ چکی ہے جو ببانگ دوحل، سلطنت سلیمان یعنی ان تمام مسلمانوں پر اپنی مراز کا دعویٰ کرتی ہے ناظرین یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ پوری دنیا کو کسی عالمگیر جنگ میں جھوک کر حالات کا فائدہ اٹھا سکیں اور وہ ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ ناظرین یہودیوں کا معنی ہے کہ اسی جنگ کے دوران ان کا مسیحہ ظاہر ہوگا ناظرین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف دجال کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ظاہر ہونے کے ایام کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا ہے دجال کب ظاہر ہوگا دجال کی دنیا میں وارد ہونے سے تین سال پہلے ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی اور اس میں کون کون سے واقعات وقوع پذیر ہوں گے ناظرین ان تمام سوالوں کے جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ ایک حدیث میں ملتے ہیں ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی آمن سے قبل گھوڑے سستے ہوں گے جبکہ بیل انتہائی مہنگے ہو جائیں گے صحابہ اکرام کے دریافت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ گھوڑے اس لئے سستے ہو جائیں گے کہ اس دور میں گھوڑوں کو جنگ یا سواری کے لئے استعمال نہیں کیا جائے گا جبکہ بیل اس لئے مہنگے ہو جائیں گے کہ تمام دنیا میں کہت پڑے گا اور ہر انسان کھیتی باری میں مصروف ہوگا ناظرین دجال کے ظہور سے تیس سال پہلے تک ایک سخت قسم کا کہت ہوگا اور تیس سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے پہلے سال اللہ تعالی آسمان کو ایک تہائی بارش رکھنے اور زمین کو ایک تہائی پیداوار رکھنے کا حکم دے گا پھر دوسرے سال آسمان کو دو تہائی بارش رکھنے اور زمین کو دو تہائی پیداوار رکھنے کا حکم دے گا اور تیسرے سال اللہ تعالی آسمان کو حکم دے گا کہ وہ بارش کو بالکل روک لے اور اس کے بعد ایک کترہ بھی بارش نہ ہوگی اور زمین کو یہ حکم دے گا کہ وہ اپنی ساری پیداوار روک لے تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی نہ کوئی گھاس ہوگے گی نہ کوئی سبزی یہاں تک کہ تمام چرنے والے جانور یعنی گائے بکریاں اور دیگر جانور سب حلاک ہو جائیں گے کوئی بھی باقی نہ بچے گا مگر جسے اللہ چاہے صحابہ اکرام نے ارز کی کہ جب گزا ہی نہ ہوگی تو پھر اس وقت لوگ کیسے زندہ رہیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ تسبیحات ہی اہل امان کے لئے غزا کا کام سر انجام دیں گی سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4077 ناظرین دجال کے آمد کا وقت اہل امان کے لئے انتہائی سخت ازوائشوں اور مسائب سے گھرا ہوا ہوگا بخاری و مسلم میں بیان ہونے والی بخاری و مسلم میں بیان ہونے والی اہادیث کے مطابق سخت قیت کے ایام میں دجال کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پانی کا ایک دریا ہوگا جس سے وہ لوگوں کو اپنی جانے براغب کرے گا دجال اسمان کو حکم دے گا تو اسمان بارش برسائے گا زمین کو حکم دے گا تو زمین خوب گلہ اگانے لگے گی جبکہ اس کے پیروکاروں کے مویشی پہلے سے زیادہ صحت مند اور دودھ دینے والے ہوں گے حالانکہ ناظرین یہ تمام چیزیں وہ حقیقت میں نہیں کرے گا کیونکہ دجال کے لگوی معنی ہی مکروف ریب کرنے والے کے ہیں ناظرین یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بھیجی گئی ایک آزمائش ہوگی جو اہل ایمان اور اہل باطل کی پہچان کا باعث بنے گی ناظرین آج اگر ہم اپنی دنیا کا مشاہدہ کریں تو وہ تیزی سے انہی حالات کی جانب بڑھ رہی ہے کہ جن کی نشاندہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے دنیا کے بیشتر ممالک اپنی معشت کی زبو حالی کی وجہ سے انتہائی گربت کا شکار ہے کئی جگہ پر لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی تو وہیں دوسری جانب اہل باطل پر دنیا بھی خزانوں کے موک کھول دئیے گئے ہیں ناظرین یہ این ممکن ہے کہ حدیث مبارکہ میں جس قہد کی نشاندہی کی گئی ہے وہ کوئی بہت بڑا معشی بہران ہو اور اس دنیا میں گزائی قلت کو جنم دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ فیتنوں کے درمیان سب سے خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپا رہے اور پاک و صاف رہے وہ اگر سامنے آئے تو اسے کوئی پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہو تو کوئی اس کا حال احوال نہ پوچھ سکے اور لوگوں میں سب سے بدنصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آواز سے فضیح و بلی خطبہ دے گا اور وہ سوار ہوگا جو سواری کو تیز دوڑے پر مجبور کرے گا ناظرین ان فتنوں کے سر سے وہی نجات پائے گا جو سمندر میں ڈوبنے والے کی طرح خلوص سے دعا مانگے گا ناظرین اس فرمان کے مطابق لوگوں سے کنارہ کشی یا گوشہ نگی نہیں بلکہ دجال اس کے فتنوں سے بچنے کا واحد راستہ ہے ناظرین دجال وہ کردار ہے جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں کیا ہے اور اسے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کا سب سے بد ترین فتنہ قرار دیا گیا ہے عالم اسلام کے لئے دجال کا ظہور انتہائی مشکل ترین اور فتنہ انگیز ہوگا دجال شیطانی کوتوں کا حامل ہوگا دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور ان طاقتوں کے ذریعے دنیا میں تباہی مسلط کرے گا ناظرین دجال کا یہ نام اس لئے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شکسیت کا نمائی ترین وصف ہوگا اس کے ہر فیل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایا ہوگا کوئی چیز کوئی عمل کوئی کول اس شیطانی عادت کے اثرات سے خالی نہ ہوگا ناظرین احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق کے وسطہ کو متاثر کر سکے گا اس کے علاوہ اس کی رہائش کے جگہ منفرد ہوگی تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ ایک جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس فتنے سے باز رہنی کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین موسیقی